اے عمر بن عبدالعزیز تھے دور اچھنا میں گل کر رہاں تسی کیوں نہیں گل کر رہے اے تو شکر کر واسی تھلے پھر بھی قوم نو جگائی پھر دیاں عمر بن عبدالعزیز تھے دور اچھنا اُنا بیکھیا کہ جناب بکری تھے اوہ بیڑیا ایک جگہ پانی پی رہے اللہ اکبر حسن قصاب کہنے ان کے مرہت اور زیابہ تر آمال غنم بالبادیت فی خلافت عمر ابن عبدالعزیز اوہ کہنے میں ویکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دور خلافت اچھ بیڑی ہے تے بکری ایک جگہ چر رہا سن فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ اوہ میں کہا جی اللہ دی شان ویکھو جی کی کہ زیبن فی غنمن لا یدر رہا کہ بیڑی بکری ہیں اچھ بتنے اندھ بکریان نپ دے نہیں اے اللہ دی شان ویکھو جی اے کی بڑھ گیا اگر گل کی اوہ جڑے چروایا سی نا بکریان چرا رہا فَقَالَ الرَّاعِ اوہ چروایا کہنے لگا سنائے میں بتاتا ہوں کہ بیڑی بکریوں کے اندر پھر رہا اور پکڑتے کیوں نہیں کہا کہ اِزَاسَلُحَرْ رَاسُوْ فَلَحْسَ الْعَلْ جَسْحَدِ بَا سُن انہا کہہ جائے تو سر ٹھیک ہو ہوئے نا سر اتلا اے دھڑ اے سر ٹھیک ہو ہوئے تے تھلے جسم انہوں کجھ نہیں ہوں دا اتے عمر جے بیٹھے آہ آہ جی آہ جی اتے عمر بن عبدالعزیز جے بیٹھے آہ تے تھلے بیڑیوں دی کے میں جر رہتے بس اتنی گلے جے آج کئی ہوتے عمر بن عبدالعزیز دا ہوں دا غلام تا پھر اتنی دیر تے لگنی کوئی نہیں سی جہ تو سر جے صحیح ہوئے جہ سر جبندہ جلہ ہوئے مولانا جسم دھلے جتنا قیمتی ہوئے تے جلہ بندہ تے آپ نے جناب جسم بھی کٹتا رہا دا تے ادھا لالا بھی باگ رہی ہوں صحیح نہیں ہو سکتا اور تُس ہی اعلانی جہاد کرو پھر ویکھو پڑھدہ کی ہوئے آجی عوام کے جذبات تُس ہی ذرا ہونا دی ایک دن ترجمانی کر کے ویکھو پھر تھلے بدن ویکھو کی کردہ تُس اپنی قوم نے بڑھایا کی ہویا اگلی ایک گل بڑی عجیب ہے تُس اپنی قوم نے مانگت بنا دیتا اے ذرا ویکھو کی بڑھیا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے یہیہ آغستانی موسل دے گورنر تے آپ جو گورنر بن کے گئے تھے تے چوری تے ڈکیتی تے بڑا عام رواج اُنہا خط لکھیا عمر بن عبدالعزیز نو اُنہا کیا کہ میں نے بغیر کسی قانون تو بل پاس کر دے ہوں اسمبلی چھے میں بل کوئی پاس کر کے بغیر شہادتہ تو سزا دیتی ہوں تے اسلام تو علاوہ کوئی نمم حالات کے مطابق قانون بڑھا کے تے میں چوری بند کرا دے ہوں عمر بن عبدالعزیز کی لکھیا فرمایا نہیں بغیر قمامت تو سزا نہیں دیتی جا سکتی یہ اسلام دا قانون ہے تے اسلام تو علاوہ کوئی جدید کسی دا قانون ہوئے کہتے بڑھانا بھی نہیں اگے کی گل کی تھی آپ نے فرمایا جدین اسلام کسی تھی اسلام نہیں نہ کر سکیا پھر اللہ کسی اور قانون دے ذریعہ اس قوم دی اسلام نہیں کرے گا ہاں اے آپ نے گل کی تھی اے آپ نے گل کی تھی فرمایا جی حق نہیں نے اصلاح کر سکیا چورنڈ رکیتاں دی تے پھر ہور کوئی قانون نہیں کرے گا تے اسلام دے مطابق چل تے فرمادین جدو میں عمر بن عبدالعزیز نے ایک خط لکھیا تے پھر میں حق تے اظہار کی تا تے کہندین میں جدو عمر بن عبدالعزیز بدلا کے اور گورنر صوبے تا بنایا نا جدو میں اتھو نکڑے سی تا کوئی ڈاکو چور کوئی نہیں سی ہوتا تُس ہی کی کیتا ہے بہتر سال تُس ہی کی کیتا ہے بہتر سال تُس ہی سانوی دسو اگلی گال بھی عمر بن عبدالعزیز دی میں ایک اور بھی سنا جاؤں اے کس طرح تجھے کر دیو اے کتنا آپ دی عمر پتہ ہے کتنی عمر بن عبدالعزیز نظہر کتا گیا نا آپ دی عمر ساڑھے انتالیس سال جی ساڑھے انتالیس سال عبدی عمر صرف آپ نے ایک جدو آپ دا قریب آئی نا آپ دا مثال مبارک تَ پھر آپ نے پچھا مجاہد نوں کہ ما یقول امنا صفیہ لوگ میرے بارے کی گلہ کرنے انہا کہا کل تو یقول اون مسخور اون کہنے دن میں کہا لوگ تو ہڑے بارے کہنے دن جادو ہوئے گا موت بن کل قریب آگئی تَ برمائی تو ہڑے بارے لوگ کہنے دن جادو ہوئے گا آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَعَلَمُ السَّعَاتَ اللَّتِ سُقِيطُ فِيهَا سُمَّدَعَا غُلَامًا لَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَانْ تَسْكِيَنِ سَمَّا آپ نے فرمایا جادو شادو تو نہیں ہویا میں نے وہ ٹیم بھی پتا ہے اس بندے دا بھی پتا ہے جنہیں میں نے زیر پلایا پھر ایک غلام بلایا آپ نے فرمایا فرمایا اور تَنُو کس شایئے نے اس بات پہ امادہ کی تا کہ تُو میں نے زیر پلایا اور نار رہے کے غلام جائے فرمایا میں نے ایک آزار دینار سونے دا ہوں دا اُو دی لالچ دیتی گئی اور نار میں نے کیا گیا تَنُو ازاد کر دیا گیا تُو عمر بن عبدالعزیز انہوں عمر بن عبدالعزیز جادو انہوں بلا گئے پچھے نا تے فرمایا اوہ آزار دینار کتے لیا اوہ آزار دینار لیا کے فرمایا اے تے قوم دے خزانے جمع کرا دے ہو باقی میں تنو ازاد کر رہے ہیں جس لالچ جج تُو کی تا تے دا کے اپنا مو نہ بے کھاوی چلا جا چھپ جا جا کے اے عمر بن عبدالعزیز اے عمر بن عبدالعزیز آ دے تے فرمایا دیں جدو موت آپ دی قریب آئی نا تے آپ نے گھر والے نو بار کٹ دے تے آپ نے پترہ نو بیوی نو بار کٹ کے نا تے وہ دروازے تے دو میں بیٹھے ہوئے سن آپ دے پتر تے آپ دی بیوی بیٹھے ہوئے سن تے اس ویڑے آواز آئی مرحبا بی حاض الوجو عمر بن عبدالعزیز کہا دے سن کہ وائے وائے جنے آ رہے ہیں بھائی جنے آ رہے ہیں سبحان اللہ لے ست پہ وجوہ انسن والا جان نا اے انسان آ رہے ہیں تے نا اے جنن پھر کون آ رہے ہیں اللہ دے فرشتے آ رہے ہیں تے عمر بن عبدالعزیز انہوں لینہ آ گئے تے عمر بن عبدالعزیز کہا دے واہ بھائی جنے آ رہے ہیں مجنے آ رہے ہیں تے عمر بن عبدالعزیز انہوں جدو دفن کر دیتا گیا نا تے دفن آ رہے ہیں کہا اللہ یوسف بن ماحق کہنا جدو اسی مٹی پاچ ہو کے نا تے قبر ہوتے کہا کے کاغذ ڈگیا تے کاغذ تے کی لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم امانم من اللہ لے عمر بن عبدالعزیز من النار کہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ کی طرف سے امان ہی امان ہے اوہ 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 آن ٹھیک ہونے چاہیے دیں کہ تھلے پھر جساں انہوں کچھ نہیں ہوندہ پھر بیڑی بھی بکریہ انہوں ہاتھ نہیں لاندے پھر بڑے بڑے نہ لکھیا کہ بڑے بڑے لوگ مال لے کیا ہے کروڑاں دا مال لے کیا ہے عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے کہا حضور جتھے چاہو خرج کرو آپ نے فرمایا ہفتے بعد آنا جی کوئی میں دیکھنا ہفتے بعد آ کے فرمادی صلی اللہ علیہ وسلم سمان چکلے جاؤ لفظ کیسا انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر فرمایا اغنا عمر والناس فرمایا عمر نے لوگوں کو بے نیاز کر دیا بے نیاز تے رب کیتا نا اغنا مانا غنی کر دیتا عمر نے لوگوں نے غنی کر دیتا مطلب غنی تے رب کیتا لیکن فرمایا عمر بن عبدالعزیز ذریعہ اللہ نے عمر دی پوری ریایہ نو غنی کر دیتا کروڑاں دا مال پیو ایسی لینڈاڑا کوئی نہیں آئی کیوں جی سیر سے ایسی ہاں جی آج ووٹ سارنس دیتے ہوں دے نا اسمبلیاں کسی ہوں دے فرانس دا فیصلہ ہو چکے ہوں دا فرانس دا فیصلہ ہو چکے ہوں دا یا اس ہی نہیں دے یا وہ نہیں اسا ہی زندگی نو فرقی کرنے جو حضور کے بارے گل ہو جائے ما بقاؤل امت بادشت میں نبی یہا امام مالک فرمادے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یہ میرا آخری آخری میری بات ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں عالم اسلام کے لیے یا سارا کٹھاؤ کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے موسیقی 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 موسیقی